اسلام علیکم ویڈیو چینل ایزی ٹیک آج کس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کس طرح سے آپ فیس بک پیج کے لیے کسی بھی ویڈیو کو ایڈٹ کر سکتے ہیں تو آج میں آپ کو کمپیوٹر پر بتانے والا ہوں تو یہاں پر جو ہے میرے پاس یہ ویڈیو پڑی ہے ایڈین آئٹل کی تو میں آپ کو یہ پہلے ویڈیو دکھا دیتا ہوں تو یہاں پر یہ ویڈیو ہے تو آپ نے یہ ویڈیوز یوٹیوب سے بھی اٹھا سکتے ہیں یا کہیں سے بھی آپ ان ویڈیوز کو اٹھا سکتے ہیں ریسلنگ کی ہو یا کسی بھی انڈین آئٹل کی ہو فلمیں ہو یا کچھ بھی جو ہے پریمیم کنٹنٹ ہو گیا اس طرح سے جو بھی کنٹنٹ آپ کا ہے آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو ایک دفعہ سے دیکھنا ہے اس میں آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں اٹریکٹیو ویڈیو کس جگہ پر ہے تو آپ نے سب سے پہلے اس میں اس ویڈیو کو چلا لینا ہے اس ویڈیو کو مکمل بھی دیکھ سکتے ہیں اگر مکمل نہیں دیکھ سکتے ہیں تو آپ اس کو اس طرح سے اس میں کوئی اٹریکٹیو سی جگہ آپ نے دیکھنی ہے جہاں سے لوگ اس کو دیکھنا پسند کریں تو آپ نے وہ اٹریکٹیو جگہ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کون سی جگہ ہے تو اس کا آپ نے ٹائم نوٹ کر لینا ہے سب سے پہلے تو یہ بات ہے آپ نے ایک دفع سے ویڈیو دیکھنی ہے اس میں جو اگر ویڈیو اچھی ہوگی تو پھر آپ نے لینی ہے اگر اچھی نہیں ہوگی تو آپ نے اس کو جو ہے ایڈٹ نہیں کرنا کسی اور ویڈیو کو کرنا ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ ونٹر شیئر فرمو رہا ہے یہ پھر پاس نائن ورجن ہے تو آپ جو ہے اس کو انسٹال کر سکتے ہیں تو آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے تو یہ اس طرح سے آپ کے پاس اوپن ہو جائے گا آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہاں پر ڈبل کلک کرنا ہے اور یہ جو ویڈیو جہاں جس جگہ پر آپ نے رکھی ہے وہاں سے آپ نے اس کو اٹھا لینا ہے میرے پاس یہ ویڈیو پڑی ہے میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں تو یہاں پر یہ ویڈیو آپ کیا چکی ہے آپ نے پلس والے آئیکن پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر جو ہے جس کوالٹی میں آپ کی ویڈیو ہے آپ نے اس کوالٹی کو سیلیکٹ کر لینا ہے یہاں پر جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ویڈیو آ چکی ہے اب آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہاں پروفائل والے اپشن پر آ جانا ہے یہاں پر آنے کے بعد آپ نے پروجیکٹ سیٹنگ پر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ نے جو انسٹاگرام والے کو سیلیکٹ کر لینا ہے تو اوکے کر دینا ہے آپ نے تو آپ ہمارے پاس یہ آ چکا ہے اس کا سائز جو ہے وہ بدل چکا ہے یہ جو سائز ہے یہ موبائل پر اگر آپ فیس بک کی ویڈیو دیکھیں تو وہاں پر استعمال ہوتا ہے تو آپ نے اس پر ڈبل کلک کرنا ہے اس ویڈیو پر ڈبل کلک کرنے کے بعد یہاں پر جو ہے آپ نے یہ جو ٹرانس فارم ہے اس پر کلک کرنا ہے یہاں سے یہ جو فلپ ہے آپ نے اس کو چینج کر دینا ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چینج ہو گیا ہے اور یہاں پر یہ جو سکیل ہے اس کو آپ نے بڑھا دینا ہے آپ نے اس طرح بڑھنا ہے کہ یہ جو لوگو ہے یہ یہاں سے میٹ جائے ہٹ جائے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑھ چکا ہے جب آپ اس لوگو کو ہیٹ کر دیں گے اس کے بعد آپ نے یہاں پر جو ہے نیچے آ جانا ہے یہاں پر جو ہے اس کی اپیسٹی جو ہے آپ نے اس کو تھوڑا سا کم کر دینا ہے اور یہاں پر جو ہے ہمارا ویڈیو میں کام ہو چکا ہے اب آپ نے اڈیو میں آنا ہے یہاں پر یہ جو ہے ایکوالائزر آپ نے اس کو ڈیفالٹ پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر لو بیسٹ جو ہے اس پر آپ نے کلک کر دینا ہے اور یہاں پر جو ہے یہ ریموو بیکرون نوئس آپ نے میڈ گار دینی ہے یا پھر آپ سے ٹرانگ بھی کر سکتے ہیں تو آپ نے جو ہے اس کو تھوڑا سا بھی کم کر دینا ہے والیوم کو اس کے بعد آپ کی اڈیو بھی ٹھیک ہو چکی ہے اب آپ نے کلر پر آ جانا ہے اور میں نے جو ہے یہ پریسٹ کھل سے بنائے ہوئے ہیں اگر آپ یہ لینا چاہتے ہیں تو کمنٹ کیجئے گا میں آپ کو دے دوں گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے پریسٹ آپ نے اس طرح سے لگانے ہیں کسی بھی کلر کے کوئی اچھا سا پریسٹ آپ نے لگانا ہے جو اس پر جو ہے صحیح طریقے سے فٹ ہو جائے جس میں ویڈیو جو ہے وہ صحیح دیکھے تو میں جو ہے یہ پریسٹ لگا لیتا ہوں اس کے بعد جو ہے ہماری یہ جو دوسری سیٹنگ ہے یہ ہو چکی ہے آپ نے پہلے یہ سیٹنگ کرنی ہے اس کے بعد جو ہے ویڈیو کو کٹ وغیرہ کرنا اگر آپ پہلے کٹ وغیرہ کریں گے تو آپ کو یہ نقصان ہوگا کیونکہ اگر آپ پہلے کٹ کریں گے تو اس کے جو ہے وہ حصے ہو جائیں گے اور ان کی دوبارہ سے ایسی سیٹنگ کرنا مشکل ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ کون سی جگہ ہے جہاں پر جو ہے ویڈیو اٹریکٹیو ہے آپ نے اس طرح سے دیکھنا ہے پہلے آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے اس کے بعد اس کو ایڈٹ کرنا ہے تو یہاں پر جو ہے یہ والا بندہ جو ایک دفعہ سے آتا ہے یہاں پر گانا گاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ آپ کی واز یہ کہتے ہیں آپ نے یہ کیوں چھپایا ہم سے آپ دوبارہ گانا گئے تو یہاں پر یہ ایک اٹریکٹیو حصہ ہے اس طرح سے آپ نے کوئی حصہ ڈونڈنا ہے اور اس کو فرنٹ پر لگانا ہے تو میں اس کا حصہ اٹھا لیتا ہوں یہاں سے تو یہ بھی گانا گار آ رہا ہے یہاں پر تو یہ اسے کہتے ہیں کہ آپ جا سکتے ہیں تو یہاں پر اس کو ایڈٹ کرتے ہیں یہاں سے لے کر یہاں پر بلاتے ہیں تو اتنا یہ جو حصہ ہے آپ نے اس کو کوپی کر لینا ہے کوپی کرنے کے بعد آپ نے فرنٹ پر اس کو ڈال دینا ہے تو اب آپ کا انٹرو بن چکا ہے سب سے اہم بات جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آپ کا انٹرو آپ کی ویڈیو پر لوگ رکھنے چاہیے جیسے ہی آپ کی ویڈیو کسی شخص کے پاس جاتی ہے اگر وہ اس پر رکھ جاتا ہے تو آپ کو فیدہ ہوگا اگر فورا آگے چلا جاتا ہے تو آپ کو نقصان ہوگا اس لئے آپ نے انٹرو جو ہے وہ اٹریکٹری بنانا ہے اس لئے آپ کو کھا کہ آپ نے یہ ویڈیو کو پہلے دیکھنا ہے اس میں اچھے پوائنٹس ڈھوڑنے ہیں اس کے بعد اس کو ایڈٹ کرنا ہے آپ جو ہے آپ نے اس پر ویڈیو پر کلک کرنا ہے اور رائٹ کلک کرنا ہے اس کے بعد جو ہے آپ نے یہاں پر جو ہے اس کا سپیڈ اور ڈیوریشن جو ہے آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اور اس کی ڈیوریشن جو ہے آپ نے تھوڑی سی بڑھا دینی ہے اس طرح اس کی ڈیوریشن بھی تھوڑی سی آپ نے بڑھا دینی ہے تو تو یہاں پر جو ہے آپ نے ایسی جگہ تلاش کرنی ہے جس کو لوگ پسند کریں فالتو کی آپ نے ویڈیو اس سے ڈیلیٹ کر دینی ہے تو یہ جو ہے آ رہی ہے یہاں پر لڑکی آ رہی ہے گانا گانے کے لیے تو یہاں پر اب یہ باتیں چوری ہو گئی ہیں تو آپ اس کو یہاں سے کٹ کر دیتے ہیں تو اس کو ہم یہاں سے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اور اب یہ دوسرا آ چکا ہے اب یہ سے ملتے ہیں یہاں سے جو ہے اس کو کٹ کر دیتے ہیں اور اب یہ تیسرے کی باری ہے آپ نے اس طرح کا ٹائٹل وغیرہ جو ہے اس سے بھی بچنا اگر کوپی ریٹ وغیرہ کوئی ہوتا ہے اس میں تو آپ نے اس سے بچنا یہاں سے آپ نے اس کو سپلیٹ کر دینا ہے یہاں سے اس پار کو اپنے ڈیلیٹ کر دینا ہے یہاں سے آپ نے اس کو ڈیلیٹ کر دینا ہے اب آپ کی ویڈیو تیار ہو چکی ہے اب آپ نے اس میں ٹیکس ٹگیر آئڈ کر نے ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر سیمپل کلر جو ہے اس میں آجانا ہے یہاں سے کوئی بھی کلر اٹھا سکتے ہیں آپ نے اس کو اپنی اس کو اٹھا لے جانا ہے دوسرا جو ہے وہ بھی ایسی اٹھا لینا ہے سرہ سے آپ نے کلر لگا دینے ہے یہاں پر اس کے بعد آپ نے کوئی ٹائٹل وغیرہ ایڈ کرنے ہے تو میں اس کا رینیم اس کو ایڈ کرتا ہوں یہاں سے رینیم تو ٹائٹل پر آ جانا ہے یہاں سے ٹائٹل جو ہے آپ نے سیلیکٹ کر نیچے لے آنا ہے اس کو بھی فل کر دینا ہے ویڈیو کی لیند کے مطابق یہاں پر ٹائٹل کو ایڈ کرتے ہیں تو یہاں پر آپ نے اس کا فونٹ چینج کر دینا ہے یہاں سے آپ نے یہ فونٹ لگا سکتے ہیں یا آپ کو کوئی اور پسند ہے تو یہ ٹیکسٹ لگانے کے بعد آپ نے اس کا کلر جو ہے یہاں سے کوئی چینج کر دینا اس میں چینج لے کر آنی ہے اس طرح سے آپ اس میں لگا سکتے ہیں اور نیچے ایک 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 اور ٹائٹل کچھ بھی تو اب آپ کی ویڈیو جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے اب آپ نے یہاں پر ایک سپورٹ پر کلک کرنا ہے اس کے بعد اپنے ایک سپورٹ ہو چکی ہے ایک سپورٹ ہونے کے بعد اور آپ اس کو اپنے پیج پر لگا سکتے ہیں تو بید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کار دیجئے چینل پر نیاز چینل کو سبسرائب کار دیجئے ملتے نیچ منی میں تب تک اللہ حافظ